کہ کل اہم ترین اجلاس ری نگر کے اندر منقض ہو جا رہا ہے اور ایڈمیسٹریٹیو سیکیٹریز اجلاس کل وزیرالہ عمر عبداللہ کی صدارت میں تقریباً ساڑھے دس بجے منقض ہوگا اور یہ اجلاس کا مقصد ترکیاتی پروجیکٹو کے حوالے سے پرانکس کارڈ کو سامنے رکھنا ہوگا وزیرالہ کل پہلا ڈیولیمنٹل ورک پروگرام کو دیکھیں گے ریویو کریں گے اور تمام ایڈمیسٹریٹیو سیکیٹریز کو بازابطہ طور پر اس میٹنگ کے اندر حاضر رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے سیول سیکیٹریٹ سری نگر کے اندر صبح ساڑھے دس بجے وزیرالہ عمر عبداللہ کی سربراہی میں ایڈمیسٹریٹیو سیکیٹریز کا اہم ترین اجلاس ہوگا اور ان کے ہمراہ نو کابینہ ممبران بھی موجود رہیں گے اور یہ پہلا اجلاس ہوگا جس میں کابینی مزران اور عمر عبداللہ یقصہ موجود رہیں گے اور ترقیاتی منصوب سے لے کر دیگر معاملات پر تبادے خیال کیا جائے گا سیول سیکیٹریٹ انتظامیہ کی طرف سے پہلے ہی ایک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے اور جس میں یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ کل تمام ایڈمیسٹریٹیو سیکیٹریز جو ہے وہ یہاں پر موجود رہیں گے اور کل کی میٹنگ جو ہے یہ اس لیے بھی بڑی امپورٹن مانی جاری ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ترقیاتی منصوبوں سے ہے ترقیاتی کاموں سے ہے اس لیے اس اجلاس کو کل کے اجلاس کو اہم ترین مانا جا رہا ہے اور تقریبا ساڑھے دس مجھے یہ اجلاس تائی پایا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یونین ٹیلیٹری ہے اور یونین ٹیلیٹری کے اندر اختیارات بھی آ دیتے ہیں یہ ایک بڑا اور اہم معاملہ اگلی خبر کی اور چلتے ہیں اور اس عادی ریاست کے وزیراعلا بننے کے ساتھ مسائل اور مشکلات بھی ہے اور تمام لوگوں کی نظریں جو ہے وہ اس پر لگی ہے کہ کیا دلی سے دوستانہ تعلقات بحال رہیں گے یا جو دلی والی صورتحال ہے اس طرح سے حکومت یہاں پر ہوگی ہے ارون کے اجریوال بات بات پر اڑتے ہیں ویسی صورتحال یہاں پر بھی بنے گی معاملات تب سامنے آئے کہ جب یہ خبر سامنے آئے کہ وزیراعظم نے عمر عبداللہ اور عمر عبداللہ کی ٹیم کو مبارک بات دی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ریاست کی ترقیاتی نو میں وزیراعظم کا دفتر اور دلی حکومت مکمل طور پر تعاون دے گی عمر عبداللہ کو پہلی حکومت کا اجلاس چند دنوں کے اندر اندر ہوگا لیکن دوہزار انیس کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا جو عوامی منتخبہ نمائندوں کا ہوگا اور اس کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ ترقی امن اور خوشحالی ایک ساتھ ہوگی اور یہ ساتھ ساتھ چلے گا اس سے امید لگائی جاری ہے کہ عمر کے لیے راہیں اور زیادہ آسان دکھ رہی ہیں